اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میس بیوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے آٹھ جون دوہزار جب کئی میری کئی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں دیکھے وقت کے مطابع اگر آپ رائیٹ ٹائم پہ رائیٹ جوب نہیں کریں گے صحیح وقت پہ صحیح کام نہیں کریں گے الیکشن آرڈینس میں نے پہلے چیلنج کیا نیاب آرڈینس ترمی میں نے پہلے چیلنج کی حد کے عزت بل میرے سے مراد یہ ہے کہ اس کو غرور یا تکبر میں مت لیا جائے بات یہ ہے کہ رائیٹ ٹائم پہ رائیٹ جوب کے حوالے سے اس بات کو لے کر میں چلتا رہتا ہوں اور میں اگر آپ ہسٹی اٹھا کر دیکھے دھائی تین سالوں کے اندر جتنی کاموں کی ابتداء میں نے کی اگر وہ منت کی ہے جام تک پہنچتے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پاکستان اور ان چیزوں کو آ اگر لے کر بھی جا رہا ہے اب آج جو بات کرتے ہیں عثمان ڈار کی کوئی زمانہ تو ہوگی بشرا بی بھی بھی ہیں عثمان سلمان صفدہ نے بڑا زبادہ سٹیپ لیا ہے وہ اسلامباد ہائی کورڈ پٹیشن بڑی ٹیکنیکل پٹیشن دائر کی ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے اور الیکشن کمیشن نے انتخابی پشیدگیوں کا زمدہ رہا ہے اللہ حضرت بھی اللہ حضرت بھی کیا کیا ٹھہران ہے تباہی کر دیا الیکشن کمیشن کی اور سالے پروسس کی آپ کہتے ہیں اور سن ہی نویت کے جو مقدمات ہیں اس کے لئے حبیران خان کی ترخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے اور قرادہ جمع ہو گئی ہے نو مئی کے ثانیہ کو یعنی کب تک بے وکوب بناتے رہے گی ہے یا اپوزیشن یعنی مسلمین نون اور پاکستان پیپلز پارٹی تصویر کے دوسر روخ بیٹے بے وکوب بنا رہی ہے قوم کو حد کے عزت بل میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے رائیں گے صداختی آرڈنیس پر جو میں نے ترخواست دائر کی تھی جیسی شا اب ایمان خان کے جو انٹرویو کے حوالے سے وہ بات ہوگی اب چلتے ہیں آگے بات کی طرف سب سے پہلے جو بات میں نے لینی ہے محمد علی دورانی نے ایک بڑی زبردست باتیں کی وہ سامنے اس لیے رکھ کے آگے پہ ساتھ پڑھ رہا ہوں اور انہوں نے تجوید بڑی زبردست دی ہے انہوں نے کہا کہ ایمان خان سمیت پیٹیا کے خلاف تمام مقدمات ختم کر کے مفاہمت کا راستہ کھولیں اب لفظ آگے ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں عدالتے کل بھی اہم تھی آج بھی اور آئندہ بھی اہم ہوگی عدالتوں سے سمکی کے بچنے کے لیے مقدمات پہلے ہی ختم کر دیں اور تمام دوست مگرم والک آئیم ایف بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں مستقل میں عوام کو مزید جٹکانوں کے لیے محول تھنڈا کریں اور لفظ میں بہر 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 کبھی ڈیلنگ کرے گا لیکن ڈائلوگ سے کبھی انکار نہیں کیا ہے اب آپ بھی کہ ساتھ عمر عیوب نے کہا تھا کہ بات ہوگی تو خان کی باتیں جہاں جی ایچ کیو اب لا لفظ ہیں امبیسی یا عدالت میں ہیں پارلیمہ میں بات ہو سکتی ہے ابھی کریں کہ تو جمہوریت مضبوط ہوگی یہ وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو یعنی پہلے نو میں کے بعد میں بات نہیں کریں گے پھر کہنے لگے جناب جنہوں نے حسانیہ مشرقی کے بارے میں ٹویٹ کیا یعنی بے وکو بناتے رہے ہیں ابھی آپ سب سے بڑی بات سوچیے گا ذرا سمجھ نہیں ہے بات کے نہیں اور استقامے پارٹی پہلے میں ذرا اس پہ بات کر لوں استقامے پارٹ پارٹی کے رکن شعیف صدیقی نے کرادہ جمع کر رہے ہیں نو مئی کے ماسٹر مائنڈ منصوبہ سالوں اور ذمہ دارانوں کو یہ بات تو بڑی زبردست کہی ہے انہوں نے فوجی تنسی برشوہ بحرمتی کرنے والی رایت کے مستقنی ہے نو مئی کا دن المناک ہے افسروسناک ہے دل خراش ہے یہ ساری باتیں کیوں اور کئی کس نے دائر کی ہے شعیف صدیقی نے شعیف صدیقی نے تو یہ جمہوری حکومت طریقے استقام تو آپ کے سامنے ہیں وہ کنہوں نے بنائی کس نے بنائی وہ آپ کے سامنے ہیں میں زیادہ مزید بات نہیں کروں گا اس میں جو اگلی بات میں آپ کے سامنے لے کر چلنی ہے وہ بڑی عام ہے بوشہ بی بی سامبت ہائی کورڈ میں سزا کی محتلی کی جو درخواست ہے نا سلوان سفدر نے دائر کی ہے میری بات ہوئی تھی ان سے اور وہ بات ہے ٹرائل کورڈ کے سماعت کے انہیں کے باب جو سزا محتل کر کے رمضان اور وجہ یہ ہے کہ وہ سامنے درخواستیں دیں ہیں وہ سنی نہیں نہیں ہے یعنی معمولی سی سزا ہے کوئی کیا یعنی کیس بڑا واضح طور پ کہیں گے تو اللہ ہی آواز ہے نا جی میں کیا کہہ سکتا ہم کل آپ کو یاد ہے کہ میں نے الیکشن ترمیمی آرڈینس چیلنج کیا تھا سیکشن ایک سو اکاون بھی چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن کا اختیار کہ وہ ٹرانسفر کر دی الیکشن کمیشن کمیشن کہاں سے آگیا جانی اس بلک میں جتنا یہ سارا پروسس کے اندر دیکھیں تو الیکشن کمیشن جو کردار رہا ہے وہ متنازہ رہا ہے اور اس میں آپ کو تاریخی طور پر یاد رکھنا ہے دس کان کے الیکشن سے شرو ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کو پروپیٹڈ فنڈنگ کا کیس توشہ خان ہے ایک سیاسی جماعت بلے کا نشان لینا کہاں کہاں کیا کریں گے یہ سوال تو اب ہے الیکشن کمیشن کو جو اب تو باقی باتیں بھی کرتے ہیں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا جو اپنا مسلمی نون قانون کے لوگ بیٹھے ہوئے تھا بڑی زبردست بات ہے اس نے کی اس نے کہا اب ابنان خانہ سے بائی ڈائلاغ کرنا چاہیے اور انہیں کہا الیکشن کمیشن والا یہ تائنات ہے جانے اور آنے والا ج پوزیشن لیٹر کے ساتھ بلکر آپ یہ کر رہے ہیں اس سے نماز تباہ ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن کی تائناتی انہوں نے خود بات کہی کہ وہ ازاد اور خود مختار تیار ہونے چاہیے اس طریقے سے لے کر نہیں چلنا چاہیے مجھو اب اس کی اندر جو بات میں نے اٹھائی ہے دو صفحہ کا آرڈر ہے صدارتی آرڈنس میں نے اور یہ ادریہ کے ازادی کے مترادف ہے اور ووٹر 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 کا رائٹ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں الیکشن ٹرائیلر میں معاملہ چل رہے ہیں آپ اٹھ نہیں ہے پھر لوگوں نے قبول کر لیا نا الیکشن کے لیے جائے لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ یہ ٹھیک ہے اب تو آپ تو الیکشن ٹرائیلر ہائی کڑ کے ججی سنیں گے یہ رہی آپ کر سکتے کیا بہت وجہ کہ آپ پنتالیس سنتالیس کھلنے والے ہیں مرنے والے ہیں یعنی اتنی جلدی ایکسپوز ہو جائیں گے اس لیے دورانے کی بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے عدلیہ کی آزادی ہے لہورہ ہی کڑ کا جاج اڈریکشن ٹرائیلر ہائی کڑ کے سن ان کے ٹران پر کرنے والے بھی عدالتی کام ہے آپ کا کوئی کام نہیں ہے مداخلت کرنے کا آپ کون ہوتے ہیں سارے پروسس کو دیکھ کر چلنے والے بائیس جون کے لیے سمات رکھی ہے فارم پنتالیس اور سنتالیس بری طرح ایکسپوز ہو جانا ہے اور یہ معاملہ جو ہے نا اور یہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں اور سننا چاہیے اور وہ اس میں لوکلت رہی ہیں یہاں پر اگلی پاتھ جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں حد کے حضرت کا بل دیکھیں لہورہ ہی کڑ میں چیلنج کر رہی ہے جس نے چیلنج کیا اللہ اللہ نے زندگی اور صحیح دے یہ ابھی دائر نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی نوٹیفائی نہیں کیا رانعظیم سے بات ہوئی میری اور یہ مقبول جانا اور پاکی طرح سے میں نے آپ کو پتہ صدر کو نوٹیس جاری کیے ہوئے گورنر کو میں نے کہا تھا کہ ایک سو آرٹیکل سولہ کے طرح واپس بھیجوا ہیں اور یہاں پیپلز پارٹی کی طرح سے یہ اچھا نہیں لگا کہ یعنی آرڈینس جو پہلے دو پاس کی ہے آسر والے زرداری صاحب چلے گا اور پیچھے بیدان چھوڑ گئے اب یہاں گورنر نے واپس بھیجا ہی نہیں کہ اس پہ جناب میں نے جب کہا تھا کہ اس کو واپس بھیج دیں انہوں نے واپس بھیجا اور جو میڈیا پر آ کر بات کرتے رہے وہ کیا باتیں کرتے رہے کہ ہم واپس بھیج رہے ہیں گورنر کے باتوں میں کال آف ہیل میں تضاد آ گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ امید نہیں تھی کہ یہ جمہوری روایات کو اس طرح کچلے گی ازادی ازار رہے اس طرح بند کرے گی اور اب پابندی لگا دے گی یہ میرا خیال ہے یہ کسی طرح سے بھی سوٹ نہیں کرتا ہے اور جو بات ہے نا یہ اس والے قانون کو ابھی آنے دیں چیلنج کریں گے پرٹیشن مکمل ہو چکی ہے لیکن ہم وہ چیلنج کریں گے جب بقاعدہ نوٹیفائی ہو جائے گا ابھی فیلحال میں نہیں سمجھتا یہ میں بڑا کلیر ہوں اس حوالے سے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ابھی چیلنج ہو نہیں سکتا دوسری جو بات ہے نا لاہور ہائی کورٹ نے سابق کے وزیراعظم امران خان پر سنگی نے درج کرنے کے کابینہ کے فیصلے اقراض درخواست سمجھات کے لیے مقرر کر دی ہے جسٹس فاروق حیدر کی اس طرح میں دو رکنی بینچ دس جون کو امران خان نے درخواست سمجھات کرے گا اور عدالت نے پنیاب حکومت کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر رکھی ہے اور آپ یاد ہے انتیس مہی کو پنیاب کبینہ کی طرف سے جو اقدام ملزور کرنے کا نا اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے انشاءاللہ دس جون کو میں موجود ہوں اور میٹر لگے ہوئے ہیں سارے میرے دو تو ان میں بھی مصروفیات رہنی ہیں ٹھیک ہے نا جی اور کوشش میری یہ ہی ہوگی کہ انشاءاللہ والعزیز آپ تک یہ اچھی خبریں میں پہچا سکوں لہور ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے جیل رول دو سو پیسٹڈ کو چیلنج کی اقدام جو ہے نا وہ چیلنج کر دیا ہے اور دو سو پیسٹڈ جو رول ہے وہ قیدی سے انٹرویو ملاقات اور قیدی سے آرٹیکل روکتی ہے یعنی یہ کیا مزاک ہے بھرے کیا فائنلیٹی ہو گئی ہے اس کی یعنی قیدی اب جا ابھی ایک جھوٹے مقدمے میں فضا ہوا ہے اور آپ ہائی کورٹ نہیں معاملے کو دیکھ رہی تو آپ کو آرٹیکل انہی سننے سے کہاں روکتا ہے آپ سیاسی لوگوں سے بات کا بات آپ انٹرویو نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے انٹرویو بھئی اور میں نے اور آپ یاد ہے کہ عمنار خان صاحب سے زبیر نے جو باتیں کہی ہیں زبیر نے جو انہوں نے پچیس تیس لوگ روزانہ اور شبوں سے لے کر شام تک ملاقات اور کئی لوگوں ہاں بیٹھ رہے تھا ہمیں تو آدھے کہنے سے زیادہ بیٹھ رہی نہیں جاتے وہ آپ ذرا غور کریں اس بات کو یہ جو بیٹھ رہے ہیں جناب اور وی آئی پی کمرے تھے اور یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے نواز شیف کو وی آئی پی کمرے مریم صفدر کو وی آئی پی کمرے تو یہ جیل کی جو رولز کی دو سو پیسٹ شک ہے نا اس کو کل ادم قرار دینے کے حوالے سے میں نے عدالت میں گزارش کی ہے اور کوشش پر یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ کام جلے گا زرتاج گل کو جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا اور بڑا ظہور بھی آتا ہے اور وہ اگر حالات اب ٹھیک کریں گے تو بہتری کی طرف جائیں گے کاسم سوری کے اگنز جس طرح کاسم خوری صفدر بلکل فرنٹ لائن پہ کھیل آخری خبر در چالتے ہیں جو سی فیلیکشن کمشن انتخابی پجیدوں کا ذمہ دار عدلیہ کو اٹھا رہا ہے اور سلسکندر سلطان آجانے کا کہ وہ صفدر کے چیز جسی سے پاکستان اور لاہور آئی کر جس کے پاس گئے اور ان سے عدالتی عملے سے بطور ریٹرننگ آفیسر اور فرائز انجان دینے کی ترخواست کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا مطلب آپ کا یاد ہے آپ کو جب یہ معاملہ چیلنج کیا تھا آپ نے کہا تھا لوکل میں لے کے آنا ہے پھر اس سپریمی کورڈ نے عدلیہ سے ریٹرننگ آفیسر اور اگر عدلیہ کے ریٹرننگ آفیسر ہوتے تھے یہ مسائل تو نہ ہوتے اور این ایک سچ چیلنج ہیں آمیر مسعود مغل کے وکیل پر الیکشن کے چار اکری بین کے سامنے فیصل چودری اور آٹھ فاروی کے ملک کی تاریخ سب سے دھاندری زیادہ لئے ہیں نشان دیئے کہ بیروکریسی کو دوبارہ انیس سو ستتر اور دوزار چوبیس میں انتخاب کرانے کا کام شاپا گیا انیس سو ستتر اور دو ہزار اور دونوں بار انہوں نے ناکام بنایا انتخابی ڈیوڈی کے لئے جیدوشی لفظ ہے یہ ادم دستیابی ہے چھوڑ دیں اس بات کو اگر کرنا چاہتے جب چیلنج کیا تھا لاہور آئی کورٹ کا سنگل جانج نے روکا تھا سبریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا تھا کیا بات کرتے ہیں ہلا آپ تو سائد بتائے نا سچ کیوں نہیں بتا رہے ہیں اب ٹرائیبو نے لگا ہائی کورٹ دیکھ رہی ہے تو آپ کیوں وہ دعوت کرنا چاہتے ہیں کیوں ترامیم یہ کی ہیں کیوں ترامیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کیوں اپنے ٹرانسورنل کی طرح سے یہ فوری طور پر لگائی ہیں پہلے جب عدالتیں دیکھ رہی ہیں اس کی آئینی حسید کو دیکھ رہی ہے آپ کو رکنا چاہیے آپ کو یہ پروسیڈنگ نہیں کرنے چاہیے چیل اکشن کمیشنر صاحب آپ یا آپ اگر دیکھا جائے آئین کی آئیٹ پر سب چلتا ہے کہ یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کب تک یہ نظام چلتا رہے گا یہ کفر کا نظام دیکھیں یاد رکھیں نائنسان فیقہ نظام نہیں چل سکتا یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے اور پاکستان رول آف لاؤ میں جو حال ہے اللہ کرے کسی ہدایت آجائے ان سب لوگوں کو عزیز شاہدہ السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات